ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز اسلام آباد میں موصلہ دھار بارش دیوار گرنے کے واقعات میں بارہ افراد جابہک گوال منڈی کے مقام پر نالا لائی کی سطح پندرہ فٹ سے اوپر ہو گئی نالا لائی میں سہلاوی کیفیت کے پیش نظر خطرے کے سائرن بجا دیے گئے وزیر آزم شہباز شریف سے سابق صدر عاصف زرداری اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ملاقات اہم فیصلوں پر اعتماد نے نہ لینے پر ایمکی ایم پاکستان کا وزیر آزم سے شکوا وزیر آزم کی تمام فیصلوں میں ایمکی ایم کو شامل کرنے کی یقین دہانی خاتون جج دھمکی کیس چیرمن پی ٹی آئی نے عدالت میں کھڑے ہو کر موفی مانگ دی چیرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جو شیخ خطابت میں قانونی کاروائی کرنے کا کہا اگر میں نے لائن کروس کی ہے تو میں موفی مانگتا ہوں نیوکلئر سیکیورٹی انڈیکس دوہزار تئیس پاکستان بھارت سمیت کئی ممالک سے بہتر ملک قرار جوہری مواد کی حفاظت میں پاکستان انیسے نمبر پر براج مان پاکستان کے جوہری مواد کی حفاظت میں تین پوائنٹس احسابہ ہوا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفسیر لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco friendly yet powerful wash hypo allergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نا صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration اسلام آباد اور راول پینڈی میں موسیلہ دھار بارش کے نتیجے میں دیوار کرنے کے واقعات میں بچی سمیت بارہ افراد جابہک ہو گئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں اسلام آباد اور راول پینڈی میں موسیلہ دھار بارش کے نتیجے میں دیوار گرنے کے واقعات میں بچی سمیت بارہ افراد جابہک ہو گئے تفصیلات کے مطابق اسلام آباد اور راول پینڈی میں موسیلہ دھار بارش ہوئی تھانہ نون کے علاقے پشاور روڈ پر گولڑا موڑ کے قریب دیوار گر گئی جس کے نیچے دب کر گیارہ افراد جابہ ہو گئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملوے سے چار زخمیوں کو بھی نکالا گیا ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ فوری طور پر ریسکیو ٹیموں کو جائے وقوا پر پہنچا دیا گیا ہے جبکہ امدادی ٹیموں نے لاشے نکال کر اسپطال منتقل کر دی ریسکیو کی جانب سے مزید آپریشن چاری ہے پولیس کے مطابق ایک اور واقعہ تھانہ کھنہ کے علاقے محمد ٹاؤن میں پیش آیا جہاں دیوار گرنے سے گیارہ سالہ بچی بھی جابہ حق ہو گئی دوسری جانب راول پینڈی اسلام آباد میں رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے راول پینڈی کے علاقہ گوال منجی کے مقام پر نالا لائی کی سطح پنزہ فٹ سے اوپر ہو گئی نالا لائی میں سیلاوی کیفیت کے پیش نظر خطرے کے سائرن بجا دیے گئے جبکہ نشیبی علاقوں سے شہریوں کی نقل مکانی شروع کر دی گئی ہے پاک فوج سمیت تمام اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کمیشنر راول پینڈی کا کہنا ہے کہ رین امرجنسی کے پیش نظر پاک فوج کے دستوں کو نالا لائی پر تائینات کر دیا گیا ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج زلہ انتظامیہ کے حمراہ موجود رہے گی محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں 138 میلی میٹر جبکہ راول پینڈی میں 188 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ مری اور گلیات میں مونسون کی طوفانی بارش کا نیا اسپیل شروع ہو گیا موزدہ دھار بارش نے جہاں جلتھل ایک کر دیا ہے محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ 23 جولائی تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کی پیش کوئی کی ہے دنوہ میں بارش سے موسم خوشکوار تو ہوا لیکن سڑکیں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی ہیں مزفراباد کے دریاں اور ندینالوں میں پانی کی سطح بلند بارشوں کے دوران لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سن بھر میں بھی بارش کی پیش کوئی کر دی چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ مونسون ہوائیں آج شام سے مشرقی سن میں داخل ہو سکتی ہیں جن کے تحت کراچی میں 20 سے 23 جولائی کے دوران بارش ہو سکتی ہے کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم جزوی عبرالو دہے گا جبکہ رات اور دن میں بوندہ باندی کا امکان ہے شہر میں جمعیرات سے منسون کا دوسرا سسٹم انٹری دے گا جس کے 22 سے 22 جولائی تک شہر میں گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد سمیت پنجاب کشمیر خطہ پوٹوہار میں بھی مزید بارش کا امکان ہے جبکہ شمال، مشرقی، بلوچستان اور خیبر پہتونخواہ میں تیز ہوا اور گرد چمک کے ساتھ بارش بھی متوقع ہے امکیو ام پاکستان نے وزیر آزم سے دوبائی ملاقاتوں اسیمنیوں کی تحلیل سمیت نیگران حکومتوں پر اعتماد میں نہ لینے کا شکفہ کر دیا حالت مقبول کی قیادت میں واف نے وزیر آزم سے ملاقات کی ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری جبکہ دوسری جانب امکیو ام پاکستان نے وزیر آزم سے دوبائی ملاقاتوں اسیمنیوں کی تحلیل سمیت نیگران حکومتوں پر اعتماد میں نہ لینے کا شکفہ کر دیا حالت مقبول کی قیادت میں واف نے وزیر آزم سے ملاقات کی قومی اسیمنی کی قبل از وقت تحلیل پر پیپس پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات کھل کر سامنے آگئے پیپس پارٹی نے اسیمنی کی قبل از وقت تحلیل کی تجویز کی مخالفت کر دی ذرائع نے بتایا ہے کہ پیپس پارٹی چاہتی ہے اسیمنی مدت پوری کرنے کے بعد مقررہ تاریخ کو ہی تحلیل کی جائے جیالی قیادت کا موقع ہے کہ بارہ اگست سے پہلے اسیمنی توڑنے سے مہم کے لیے تیس اضافی دن ملنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور قبل از وقت تحلیل جمہوریت پسندوں کے لیے منفی پیغام ہوگا پیپس پارٹی اسیمنی تحلیل پر اتحادیوں کو منانے کے لیے کوشش کرے گی تاہم پیپس پارٹی اسیمنی کی قبل از وقت تحلیل کی تجویز سے تحال متفق نہیں وزیر آزم آفیس سے جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف نے دونوں رہنماوں کا استقبال کیا جبکہ اس موقع پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار اور وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور آیا صادق بھی موجود تھے اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ وزیر آزم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی دوسری جانب ذرائع نے بتایا کہ ملاقات کے دوران آئندہ عام انتخابات قومی اسیمنی کی تحلیل اور نگرہ سیٹ اپ کی امور پر مشاورت کی گئی علاوہ عزی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایمکیو ایم پاکستان کا وقت وزیر آزم سے ملاقات کرنے وزیر آزم ہاؤس پہنچا ذرائع کا کہنا ہے کہ ایمکیو ایم پاکستان کی جانب سے دوبائی میں ہونے والی ملاقاتوں اور اسیمڈیو کی تحلیل سمیت نگرہ حکومتوں پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوا کیا گیا ذرائع کے مطابق ایمکیو ایم پاکستان اور وزیر آزم شہباز شریف کے دمیان بھی ملاقات ہوئی وفق میں گورنر سیند، کامران خان چسوری، ڈاکٹر فاروق سرطار اور مصطفیٰ کمال بھی شامل ہیں ایمکیو ایم کے وفق نے مردم شماری اور گوٹر لسٹوں کے حوالے سے بھی تحفظات سے آگاہ کیا وزیر آزم نے تمام فیصلوں میں ایمکیو ایم کو شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے وزیر آزم شہباز شریف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام اتحادی جماعتوں کو ہر فیصلے میں شامل کیا جائے گا اور انہیں اعتماد میں لیا جائے گا چیئمن پی ٹی آئی نے خاتون جج دھمکی کیس میں عدالت کے روبرو معافی مانگی اور کہا میں نے رد عمل دیتے ہوئے جوش خطابت میں قانونی کاروائی کرنے کا کہا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیئمن پی ٹی آئی نے خاتون جج دھمکی کیس میں عدالت کے روبرو معافی مانگی اور کہا میں نے رد عمل دیتے ہوئے جوش خطبات میں قانونی کاروائی کرنے کا کہا ڈسٹرک اینڈ سیشن پورٹ اسلام آباد میں چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف خاتون جج دھمکی کیس کی جج ملک امان نے سمات کی اس موقع پر چیئمن پی ٹی آئی نے روز ٹرم پر آ کر کہا کہ میں نے ستائیس سال قبل انصاف کی والدستی کے لیے سیاسی جماعت بنائی میں نے آج تک ایک گملہ بھی نہیں توڑا میں خاتون جج کی عدالت گیا اور کہا کہ میرے بیان سے کسی کی دلازاری ہوئی تو اس پر معفی مانگتا ہوں میں نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے جو شیخ خطابت میں قانونی کاروائی کرنے کا کہا میں نے جو کہا اس پر جج صاحبہ سے معفی بھی مانگنے گیا تھا اگر میں نے لائن کراوس کی ہے تو میں معفی مانگتا ہوں دوران سمات چیئمن پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مقدمے میں لکھا ہے کہ چیئمن پی ٹی آئی نے کہا کہ خاتون جج پر کیس کرنا ہے ماتحت عدالتوں کے اوپر عالی عدیہ موجود ہیں کوئی بھی کیس کر سکتا ہے الزام لگایا گیا کہ شہباز گل کے گرفتاری پر ایف نائن پارک کے جلسے میں کار سرکار میں مداخت کی گئی الزام لگایا گیا کہ چیئمن پی ٹی آئی کے جملوں سے مرک میں انتشار پیدا ہوا شہباز گل کو مارا گیا ان پر پریشر ڈالا گیا کہ چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف کواہی دو کرکٹ کے بعد اب چیئمن پی ٹی آئی عدالتوں کے بھی خوب آدی ہو گئے ہیں عمومن کرپشن اور اختیارات کے غلط استعمال پر مقدمات درج ہوتے ہیں چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف کرپشن کے شواہد نہیں ملے تو ایسے مقدمات بنا دئیے گئے چیئمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ مامنوہ فنڈنگ غداری اور دہشتگردی جیسے کیسز بنائے گئے دوران سمات جڑیشن مجیسٹریٹ ملک امان نے کمرہ عدالت میں موجود افراد کو شور کرنے سے روک دیا وکیل سلمان صفدر نے اپنے دلائن میں خاتون جج دھمکی کیس سے متعلق مختلف عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے بھی دیئے نیوکلئر سیکیورٹی انڈیکس دو ہزار تیس میں پاکستان بھارت سمیت کئی ممالک سے بہتر ملک قرار دے دیا گیا جہری مواد کی حفاظت میں پاکستان نے بھارت اور ایران سمیت کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نیوکلئر سیکیورٹی انڈیکس دو ہزار تیس میں پاکستان بھارت سمیت کئی ممالک سے بہتر ملک قرار دے دیا گیا جہری مواد کی حفاظت میں پاکستان نے بھارت اور ایران سمیت کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا انڈیکس کے مطابق جہری سہولتوں کی حفاظت میں پاکستان روس اسرائیل کے ساتھ بتیسویں نمبر پر ہے نیوگلر سیکیورٹی انڈیکس 2023 کے مطابق جہری مواد کی حفاظت میں پاکستان 19 میں نمبر پر براجمان ہے پاکستان کے جہری مواد کی حفاظت میں مزید تین پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس کے بعد اسکور 49 پر پہنچ گیا جبکہ بھارت کے جہری مواد کی حفاظت کے پوائنٹس کا اسکور بدسو 40 ہے پاکستان کے جہری مواد کی حفاظت میں تین پوائنٹس اضافہ ہوا جس کے بعد پاکستان کا اسکور 49 ہو گیا جہری سہولیات کی حفاظت میں بھی پاکستان نے بھارت، ایران، میکسکو، جنوبی افریقہ، مصر سمیت کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا جہری سہولیات کی حفاظت میں پاکستان روس اور اسرائیل کے ساتھ بتیسوے نمبر پر ہے جہری سہولیات کی حفاظت میں پاکستان کا اسکور ایک سٹھ جبکہ بھارت کا باون ہے نیوکلیر سیکیورٹی انڈیکس سے مطابق بھارت کے جہری مواد کی حفاظت کے پوائنٹس کا اسکور بدستور چالیس ہے جہری سہولیات کی حفاظت میں پاکستان نے میکسکو، جنوبی افریقہ، مصر سمیت کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے نیوکلیر سیکیورٹی انڈیکس کا مقصد دنیا بھر میں جہری مواد کی سیکیورٹی کی صورتحال پر نظر رکھنا ہے اس انڈیکس کا آغاز دوہزار بارہ میں ہوا تھا اور یہ ہر دو سال بعد اپنی ریٹنگ جاری کرتا ہے اس انڈیکس میں جہری مواد کی چوری اور سبوتات کے حوالے سے درجہ بندی بھی شامل ہوتی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس پریک کے بعد تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اپنا نالائکی کو چپانا، اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سنہ کادیب، کاؤکب پارو کی، ننٹیز الفکار، ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان